دنیا کی تمام چھوٹی اور بڑی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں جس طریقے سے کسانوں کے ٹریکٹر مارچ میں ہنسہ ہوئی اور لال کلے کا جو منظر تھا وہ پوری دنیا نے دیکھا اس معاملے میں اب جو ہے وہ کسان سنگٹھن کے کئی نیتاؤں کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے اس میں راکیش سنگ ٹکیٹ کا نام بھی شامل ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ جس کا نام سب سے زیادہ چل رہا تھا جس دیپ سدھو نے جو جھنڈا لہرائیہ تھا لال کلے پر جا کر اس کا نام ایف آئی آر میں کہیں پر بھی نہیں ہے یہ بڑی حیران کرنے والی بات ہے کہ آپ سوچی راکیش ٹکیٹ کا نام اس میں ہے کئی جو کسان سنگٹھن کے نیتا ہیں ان کا نام اس میں ہے لیکن دیپ سدھو کا نام اس میں نہیں ہے دوسری بات کچھ ایسے نیتا بھی ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ آج ہم آندولن ختم کرتے ہیں یہ جو کسان نیتا ہیں جنہوں نے آندولن ختم کرنے کی بات کی ہے اسے لے کر کئی سوال اٹھ رہے ہیں کیونکہ جو آندولن کاری ہیں وی ایم سنگ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ آج سے ہم اپنا کسان آندولن ختم کرتے ہیں حیرانی کی بات ہے کہ یہ جو وی ایم سنگھ ہیں ان پر بھاجپا نے سوال اٹھائے تھے اور کہا تھا کہ یہ چھ سو کروڑ سے زیادہ سمپتی کے مالک ہیں اور خاص بات دوسری یہ ہے کہ یہ بھاجپا کی جو نیتا ہیں مین کا گاندھی ان کے کزن بھائی بھی ہیں بی جے پہ خود ان پر پہلے سوال اٹھا چکی تھی دوسرا وی ایم سنگھ نے ایک کام یہ کیا تھا کہ جو کسان آندولن جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے الگ ہو کر سرکار سے باتچیت شروع کر دی تھی کسان آندولن کو لے کر اور اسی وقت جو راکیش سنگھ ٹکیٹ ہے اور جو دوسرے کسان لیتا ہے انہوں نے صاف کر دیا تھا کہ وی ایم سنگھ سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے وی ایم سنگھ اس آندولن سے الگ ہیں ان وی ایم سنگھ نے اعلان کیا ہے کہ ہم آندولن ختم کر رہے ہیں ہم نے شروع میں یہ بات بتائی تھی کہ جس طریقے کی راجنیتی کرتے ہیں رنگا بللہ ان کی راجنیتی کو سمجھنا چاہیے ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ کسان آندولن کو توڑنے کی پوری کوشش کی جائے گی اندر اندر کسان یونینوں کو لڑایا جائے گا ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کیا جائے گا اور وہی چیز آخر ہوئی بھی اور جس چیز کا خدشہ تھا جس چیز کا خطرہ تھا جو اندیشہ ہم نے ظاہر کیا تھا وہ تمام چیزیں ہوئی اور وی ایم سنگھ نے جو ہے وہ اعلان کیا حالانکہ وہ کوئی کس طرح کے نیتا ہیں یا کیا ہیں یہ راکش سنگھ ٹکیٹ نے جو ہے وہ بتایا بھی تھا کہ وہ ان سے الگ ہیں حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ راکش سنگھ ٹکیٹ اور جو دوسرے کسان نیتا ہیں جو اس کسان آندولن کی اگوائی کر رہے ہیں جن کے خلاف جو ہے وہ یہ ایف آئی آر درج کیے گئے ہیں ان نے تاؤں نے کہا ہی کہ آندولن جاری رہے گا اور باقیادہ سنگھو بارڈر اور سب جگہوں پر جو ہے وہ کسان ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں لیکن جو گودی میڈیا ہے وہ وی ایم سنگھ کی بات کو لے کر خوب چگا رہا ہی کہ آندولن ختم ہو گیا ہے اب تمبو کھاڑ رہے ہیں کسان یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آ رہی ہے لیکن حیرانی کی بات جو ہم نے کہی کہ دلی پولیس نے جو ایف آئی آر درج کیا ہے اس میں دیپ سگھو کا نام نہیں ہے دیپ سدھو جس نے وہاں پر جھنڈا لہر آیا تھا دوسری ایک اور بات یہاں پر یہ ہے کہ جس طریقے سے گودی میڈیا نے جو باتیں چگھائی کہ تیرنگے کی جگہ پر یہ جھنڈا لہر آیا تیرنگا ہٹا کر جھنڈا لہر آیا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہاں سے تیرنگے کو ہٹایا نہیں گیا تھا جہاں پر پندرہ آگست کو تیرنگا لہر آتے ہیں پردہ منتر نریندر موڈی وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے تیرنگا یہ اپنا جھنڈا لہر آیا ہے لیکن اس وقت وہاں پر تیرنگا نہیں تھا یہ بات غلط ہے کہ انہوں نے تیرنگا اتار کر اپنا جھنڈا لہر آیا یہ بات غلط ہے حالانکہ ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے آپ سوچئے کہ اس کسانوں کا جو جھنڈا یا جو پیلے رنگ کا جو جھنڈا وہاں پر لہر آیا اس کی جگہ پر اگر یہ ہرے رنگ کا جھنڈا ہوتا تو آج کس طرح کا ماحول ہوتا آپ سوچ سکتے ہیں دوسری ایک اور بات آپ اس تصویر کو دیکھئے یہ تصویر ہے جب نربھایا کانڈ ہوا تھا تب کی یہ تصویر آپ دیکھئے تصویر بہت کچھ بولتی ہے اب آپ سوال اٹھا رہے ہیں بلکل سوال اٹھانا جائز ہے لیکن اس وقت سوال کیوں نہیں اٹھایا یہ تصویر دیکھ کر آپ کو اندازہ آ رہا ہوگا کہ کس طریقے سے ساؤت ایوانی اور جو وہاں پر ہیں کس طریقے سے وہاں پر بڑے پیوانے پر جنتا امر پڑی تھی پولیس نے وارٹر کینن وہاں پر چھوڑا تھا اس وقت سوال کیوں نہیں اٹھائے تھے اب آپ سوال اٹھا رہے ہیں جیسا کہ ہم نے کہا جب ایک کوٹ کے اوپر جا کر بھگوا جھنڈا لہر آ گیا تب آپ نے سوال نہیں اٹھائے جب ایک مسجد پر دلی دنگوں میں جھنڈا لہر آیا گیا بھگوا تب آپ نے سوال نہیں اٹھائے اب آپ سوال اٹھا رہے ہیں بلکل اٹھائیے آپ سوال لیکن دلی پولیس نے اپنی افائی آر میں اس دیپ سدھو کا نام نہیں لیا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو آپ کو ہم دکھا رہے ہیں آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھئے یہ دیپ سدھو ہیں آج باقاعدہ سرحت پر سے بھاگتے ہوئے نظر آئے جب کچھ کسانوں نے ان سے سوال کیا تو وہ وہاں سے بھاگ لیے تو یہ تمام چیزیں آخر کس طرف اشارہ کر رہی ہے کانگریس کے نیتا دیگوی جے سنگھ نے تو سوال اٹھائے انہوں نے کہا کہ امیشہ کے جو چنندہ ادھیکاری ہیں انہوں نے جو ہے وہ اس حنصہ کو انجام دیا ہے ان کی اشارے پر یہ کام ہوا ہے اب جب کانگریس نیتا نے کہا تو بی جے پی کی پوری لابی بی جے پی کے سارے پروقتہ جو ہے وہ ان پر ٹوٹ پڑے لیکن حرانی کی بات تو یہ ہے کہ کانگریس کی بات چھوڑیے ویپکشی نیتاوں کی بات چھوڑیے بی جے پی کے سانسد سبرمنیم سوامی نے خود جو ہے وہ سوال اٹھائے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پی ایموں کے ایک قریبی ویکتی نے اس حنصہ کو فیلایا ہے آپ سوچئے کہ ویپکشی سوال اٹھائیں سمجھ میں آتا ہے لیکن یہاں پر اب بی جے پی کے نیتا خود سوال اٹھا رہے ہیں بی جے پی نیتاؤں کا کہنا ہے جس طریقے سے سبرمنیم سوامی نے جو ٹوٹ کیا اور جو باتیں انہوں نے کہی ہے اس کو لے کر کئی چیزیں جو ہے وہ ہمارے دماغ میں آ رہی ہے لوگوں کے دماغ میں آ رہی ہوگی کہ آخر کاری یہ سب کیا ہوا اس کے علاوہ یہ بھی سوال اٹھتے ہیں کہ جو پولیس جس نے جامعہ کے اندر لائبریری میں گھس کر ایک چھاتر کی آنکھ پھوڑ دی تھی کئی چھاتروں کو برے طریقے سے پیٹا گیا تھا بڑا چھپنیچ کا سینہ وہاں پر دکھایا گیا تھا قریہ منتریاں میشاہ نے کہا تھا پولیس نے بہت اچھی کاروائی کی ہے صحیح کاروائی کی ہے وہ پولیس بے بس کیوں نظر آئی جب دلی میں یہ سب کچھ ہوا پولیس کو وہاں سے بھاگنا کیوں پڑا لالکیلے پر سرکشاہ پہلے سے تھی یا نہیں تھی یا اگر تھی تو وہ سرکشاہ کس کے کہنے پر ہٹائی گئی یہ تمام وہ سوال ہیں جن کے جواب پردھان منتری نریندر موڈی اور گرہ منتری امیشاہ کو دینے ہوں گے جب معمولی سے پترکار بھی اس بات کی آشنگ کا ویقت کر رہے تھے کہ بڑا کچھ ہو سکتا ہے ٹکراؤ سرکار پیدا کر رہی ہے تو کیا کچھ انپوٹ سرکار کے پاس میں نہیں تھا انٹیلیجنس کا جسے سرکار کو پتا چلے یہ چیزیں اگر نہیں تھا تو یہ بڑی ناکامی ہیں اجیر گول کی اور گرہ منتری امیشاہ کی اور اسی لئے کانگریس پارٹی نے استفاہ مانگا ہے امیشاہ کا اور بلکل مانگا جانا چاہیے کیونکہ لال کلہ جو دیش کی آن بان شان کہا جاتا ہے وہاں پر اگر اس طرح کی گھٹنا ہوتی ہے تو بلکل گرہ منتری اس کے لئے ذمہ دار ہیں آخر کار یہ سرکشی ایجنسیوں کا کیا بڑا فیلیور تھا کیا انپورٹ نہیں تھا آپ کے پاس میں کہ یہاں کچھ ہونے والا ہے اور اگر انپورٹ تھا تو پھر یہ سب کیوں ہوا یہ اس طوال کا جواب جو ہے وہ بی جے پی کو گرہ منتری کو پردان منتری کو دینا چاہیے اور دینا ہی پڑے گا لیکن بات یہ ہے کہ جو میڈیا ہے اس کا بھی کام بلکل الگ نظر آ رہا ہے سوال جس سے ہونا چاہیے اسے سوال ہو نہیں رہے ہیں کٹ گھرے میں جسے کھڑا کرنا چاہیے اسے باہر آزاد چھوڑ دیا گیا ہے جسے باہر آزاد چھوڑا جانا چاہیے اس کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے تو یہ تمام چیزیں آخر کار یہ سوچ نہ ہوگا کہ دیش کی جنتہ کوئی چیزیں سوچ نہیں ہوگی کہ آخر کار یہ تمام چیزیں کیا ہو رہی ہے اور احرانی کی بات ہے کہ جب لال کلے سے لوٹ رہے تھے واپس اس وقت بھی اور جب دلی کے اندر جب ہم نے جو بتایا کہ جو آئی ٹیو سرکل ہے وہاں سے بیریکیٹ توڑ کے اور تمام جو لال کلے کی طرف جب کسان مڑے بتایا گیا کہ پولیس نے لاتھیے برسائی وہاں پر حیرانی کی بات ہے کہ کئی سارے کسانوں کو لاتھیے لگی کئی کسانوں کو چونٹیں آئی لیکن دیپ سدھو اسے ایک ڈنڈا تک نہیں لگا اسے کہیں کوئی چونٹ نہیں آئی کہیں ایک خروج تک نہیں آئی یہ آخر کیسے ہو سکتا ہے وہ آرام سے آیا جھنڈا لہرہ آیا واپس چلا گیا کسی نے اس کا کچھ نہیں کیا اور دلی پولیس نے جو ایف آئی آر درج کی اس میں بھی اس کا کوئی نام نہیں تو یہ تمام چیزیں سوال تو کھڑے کرتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ دیش کی جنتہ کو بھی یہ سوچنا چاہیے یواؤں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آخر کار کیا یہ ہنسہ ہوئی یا یہ ہنسہ کرائی گئی ہم نے جیسے کہا کہ شروع سے ہی ٹکراؤ کی ستھیتی جو ہے وہ سرکار نے خود پیدا کی اس سے سنگٹھن کو توڑنے کے لیے جو ہے وہ کسان یونینوں میں جو ہے وہ آپسی میں ٹکراؤ کی بات بھی جو ہے وہ سرکار نے کی تو یہ تمام چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ جو ہم نے کہا گودی میڈیا کا رول جو ہے وہ کافی حیران کرنے والا ہے آپ اس ٹویٹ کو دیکھئے یہ کچھ پترکار ہیں انہوں نے جو ٹویٹ کیے ہیں سبھی نے ایک ہی میسیج کو ٹویٹ کیا ہوا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پانچ چھے لوگ ٹویٹ کرے اور سبھی کی بھاشا بلکل ایک جیسی ہو کیا یہ میسیج آئی ٹی سیل سے بھیجا گیا تھا کہ آپ ٹویٹ کریے یہ بڑا سوال اٹھ رہا ہے تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ اس پر جواب سرکار کو دینا چاہیے یقیدن گرہ منتری امی شاہ کو ناکامی سویکار نہیں چاہیے اور استیفہ دینا چاہیے کانگریس نے اس کی مانگ بھی کی ہے لیکن پہلے ہی یہ بات صاف کر چکی ہے بی جے پی کی یہ موڈی سرکار ہے یہاں پر استیفہ نہیں ہوا کرتے یہاں پر استیفہ کا تو یہاں پر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کیونکہ یہ موڈی سرکار ہے تو ایسے میں دیش کی جنتہوں کو اب سوچ نہ ہوگا اور ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر کار کسان آندولن کا کیا ہوتا ہے ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ بلکل جو ہنسا ہوئی وہ غلط تھی لیکن یہ انسا کس نے کرائی کسان نیتہ خود کہہ چکے ہیں کہ جو لوگیں ان کو چنہید کیا جائے اور ان کے خلاف این آئیے جو ہے وہ جانچ کرے اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس پر کمینٹ کریے اسے لائک کریے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو بیل کا بٹن ضرور دبائیے آپ دیکھ رہے ہیں دیش لائیو دیش کی آواز